جب پہلی بار میرے ساتھ میری اپنی جو ریل پہلی میموری ہے خاناکہ میرا بہت اچھا چائلوڈ تھا اببامہ بہت پیار کرنے والے تھے کازنز تھے بہت پیار بہت محبت لیکن میں خیال میں سٹاف بہت تھا گھر میں ادھر بھی ادھر بھی اور میں چار سال کی تھی جب پہلی بار میں چھوٹی سی تھی مجھے وہ ایمیج اچھی طرح یاد ہے کہ میں چھوٹی سی جسم گھڑیا ہوتی ہے اور اتنا آلمبا ایک وہ ڈرائیور تھا اور مجھے وہ سی پٹ پین اس لیپ اور میرے خیال میں میرے ساتھ بچپن میں جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں بہت ڈیٹیچڈ ہو کے اچھا کیونکہ مجھے لگ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ میں ہوں نامبر ٹی وی ادھاکارہ نادیا جمیل نے ہمیشہ اپنے بہترین کام کے ذریعے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان کی خوب داد سمیٹھی وہ بہت عرصے سے انڈسٹری سے دور ہیں حالی دنوں اپنے کی انٹرویو نے نادیا نے اپنے بچپن اور زندگی کے کچھ ایسے تلق واقعات کا ذکر کیا جنہیں ہمارے سب کے سامنے لانے کے لیے بہت ہمت اور حوصلی کی ضرورت ہے جی ہاں نادیا نے اسی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی کے بارے بھات اور کہا کہ جب قصور کے ہول ناق واقعے میں آٹھ سالہ معصوم زینب کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تو اس وقت ان کے لیے خاموش رہنا ممکن نہ رہا اور انہوں نے اس واقعے کے خلاف آواز اٹھائی اور بچپن میں اپنے ساتھ پیچھانے والے ناقشگوار واقعے کو سامنے لانے کا بھی فیصلہ کیا نادیا بتاتی ہیں کہ جب پہلی بات جنسی حراسکی کا ساننا ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف چار سال تھی یوں تو بچپن ہر طرح سے بہت اچھا تھا والدین، بہن بھائی اور استدار ان سے بہت پیار کرتے تھے ان کے گھر میں بہت سے ملازم ہوتے تھے جن میں سے ایک ڈرائیور بھی تھا جس نے ایک دن مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور حراسان گیا کیونکہ اس وقت میں پیاری اور معصوم سی گڑیہ جیسی دکھتی تھی دوسرے واقعے کے بارے میں نادیا نے بتایا کہ ایک پا پھیک جنس سے زیادہ تھی ایک عالی تریمی آفتہ اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی طرف سے ہو جس پر میری فیملی ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں خاموش رہوں نادیا جمیل نے ایک اور واقعے کا بتاتے ہوئے اپنے نکاح کا ذکر کیا کہ ابو کے دوس مولانا عبدالباری نے ان کا نکاح پڑھایا کیونکہ مجھے خاندان کے اس کاری سے نکاح نہیں پڑھانا تھا جو میرے ساتھ بدتمیزی کر چکا تھا بعد ازا مجھے وہ خاندان کی کئی شادیوں میں نکاح پڑھاتے ہوئے بھی دکھائی دیا نادیا جمیل کہتی ہیں کہ معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ خاندان کی عزت کی خاطر اس بارے بات نہ کریں تو کیا خاندان کی عزت عورت کے جسم میں پیوست ہے نادیا جمیل نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس خاموش رہو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب آپ چھپ رہتے ہیں تو یہ بار بار ہوتا ہے اور جب یہ عمل بار بار ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید تشدد اور بدتمیزی یہ سب جائز ہے اور پھر مرد آپ پر مزید حاوی ہو جاتا ہے اس لئے خاموش رہنا سراسر اپنے اور معاشرے کے دیگر بچیوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہے اس لئے بلکل خاموش نہ رہیں ایسے واقعات کو سب کے سامنے لانا کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ بہادری ہے نادیا جمیل نے بتایا کہ انہیں لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے وہ بہت کم دوست بناتی ہیں لوگوں پر اعتبار بہت مشکل سے کرتی ہیں لیکن جس پر ہو جائے اس پر اندھا دند اعتماد کرتی ہیں اب زندگی کے طلق واقعات کو کھل کر سامنے لانے کے بعد وہ خود کو ایک قابل فق مضبوط اور باہمت خاتون کہتی ہیں نادیا جمیل کے مطابق اپنے بچوں کی پیدائش پر انہیں بہت سہارا ملا کہتی ہیں کہ میں خواب دیکھتی تھی کہ میں تنہا کسی سکول کے سامنے کھڑی ہوں اور مجھے گھر سے کوئی لینے نہیں آ رہا درخت دیکھ کر مجھے بہار کی آمد کا یقین ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ سے اچھے کی امید رکھنے چاہیے نادیا جمیل کہتی ہیں کہ جب بھی کسی بچی یا بچے کے ساتھ جنس زیادتی کی جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں ہی ہوں میں اس کے وارے میں کبھی بھی چھپنے ہی رہوں گی میں ہمیشہ بچے اور اس کے خاندان سے کہوں گی کہ آپ کو زیادتی کرنے والے کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے تاکہ اسے سزا ملے شرمندہ بدسلوکی کا نشانہ بننے والے کو نہیں بلکہ بدسلوکی کرنے والے شخص کو ہونا چاہیے نادیا جمیل نے کہا کہ بدسلوکی اور جنسی حراسانی کے واقعات کو روکنے کا واحد راستہ بہتر تعلیم اور شعور ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا